اسلام علیکم ناظرین سرابر خطاب سے مخاطب ہے دو تیرہ ہم درین خبریں ہیں شاید خان افریدی پاکستان کے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں نون لیگ کی جو سینئر کے عادت ہے سینئر ترین لوگ ہیں شاید خان افریدی کی پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں خفل نون افریدی کو شاید خان افریدی کو نون لیگ کی جانب سے بیک کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ ایک اور زارہ تحریکین صاحب کا ردی ملایا ہے جو سٹیٹمنٹ رانہ سانالوہ صاحب نے عمران خان کے حوالے سے دی ہیں ٹیلی ویژن پر اور دھمکیاں دی ہیں عمران خان کو اس کے اوپر جو نئی مہدر پنچودہ صاحب ہیں وہ کھل کر بولے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ بغرتی بغرتی یہ کوٹ آنکوٹ ورڈ ہے ان کے یہ برداشت نہیں کی جائے گی اور رانہ سانالوہ کے اوپر ہم افریدی آر کروائیں گے ساتھ ساتھ ایک اور خبر اور یہ بڑی انفرسنگ خبر ہے خبر یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ ججز اب ریزسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ خان صاحب کو بہت سارے کیسز میں ریلیف ملا ہے تقریباً بیس سے بائس کیسز میں عمران خان کے یا تو کیسز ختم ہوئے ہیں یا پھر عمران خان کے زمانتے ہوئے ہیں پھر تحریکی انصاف کی بہت سارے خواتین کو بھی ریلیف ملا تو پی ٹی آئی کی بھی لارج ریلیف اب ملنا شروع ہو گیا ہے لیکن اہام ترین بات یہ ہے کہ ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ ریمارکس بہت ساری چیزیں کھل کر بیان کر رہے ہیں ایک تو عدال آپ کو ججز کو کھٹیری کے اندر کھڑا کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ سب چیزیں آپ کو پتا تھی تو پھر پاکستانی عوام کو کیوں مروایا پاکستان کے اندر بتینین انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی بچے زینی مریض بن گئے لیکن ان ساری چیزوں کو عدالتیں کیوں سولدکاری کرتی رہے کل کے صرف آپ ریمارکس دیکھ لیں اسلامباد آئی کوٹ کے فاضل جج کے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں سب پتا ہے اوڈرز کہاں سے آتے ہیں ہمیں سب پتا ہے کہ کون کس اسے کام کروائی جاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا کیا تھا کہ اگر دو سو لوگ صرف دو سو لوگ بغاوت کر جائیں یعنی دو سو لوگ نظام کے سامنے اللیکل آڈرز ماننے سے انکار کر دیں تو پھر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گی ملک آگے چلے گا ظاہر آپ کوئی بھی آفیسر ہو اس نے اوتھ لی ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اور کونین کے ساتھ وفادار رہے گا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف دو سو لوگ سیول سرونٹ دو سو سیول سرونٹ اگر اللیکل آڈرز ماننے سے انک جار کر دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ججز ہیں وہ خود ریزسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ آپ نے سریعہ سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا اور یہ ٹیلیفیزن کے اوپر پرائم ڈیبیٹ بھی شروع ہو گی ہے کہ ججز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عدالتیں ایرلیونٹ ہوگی عدالتوں کی بلکل بکت ہی کوئی نہیں رہی عدالتوں کا جو تشخص یا ان کے حیثیت تھی پا پاکستانی عوام ہیں وہ کسی بھی طور پر نا تو عدالتوں کے اوپر یقین کر رہی ہے اور نائک ججز کے اوپر یقین کر رہی ہے تو اس حوالے سے جو خلاصہ سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے عشرہ واقعہ جہاں پر ایک خاتون اس کے اوپر کچھ درندے کچھ موب کچھ جنور صرف لوگ اس کے پر چڑھ دوڑے اور کہا گیا کہ اس خاتون کی لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا نیک جی قرآنی آیا تھے قر اس خاتون کے اوپر جس طرح سے جبتے ہیں بلکل ایک عجیب قسم کا وہ منظر بنا اور وہ خاتون پتہ نہیں کس زینک کیفیت میں گزر رہی ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے یعنی اس ویڈیو کے بعد اس خاتون کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے کس زینک کیفیت سے گزر رہی ہے اسے خموش کروا دیا گیا ہے یا پھر بلکل ہی منظر سے وہ غائب ہو گئی ہے لیکن اس سارے واقعی کا جو ہیرو بنایا گیا وہ شہربانو صاحبہ کو بنایا گیا ایوار ملے بڑی بڑی شخصیات سے وہ جا کر ملی ہیں بڑے لوگوں نے ان کے ساتھ اپریشیٹ بھی کیا لیکن جو اس کا اصل ہیرو تھا وہ آج 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر اس کی ستائش کی گئی ہے اس کے لیے کلیپنگ ہوئی ہے اور اس کا نام ہے جانسن تارک جانسن تارک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں یہ ایک کرز ہے ہم سب پر کہ ہم ان کو دکھائیں اور یہ سب کے سامنے آئیں کہ جو اصل بندہ تھا جس نے اس خاتون کو ڈیفنڈ کیا تھا پولیس کی آنے سے پہلے وہ یہ جانسن تارک تھا یہ ہمارے لیے جانسن تارک سے بھی بڑی شخصیت ہے برائے مربانی انہیں دیکھیں کو جان سے مار کر دکان تک چلا سکتا ہے انہوں نے پولیس کے آنے تک ڈھال بند کر اس عورت کو حفاظت سے جانسن تارک یہ اصل ہیرو ہے یہ سارے واقعے کا اصل ہیرو ہے جو آج منظریام پر آیا ہے یہ گمنام ہیرو ہے یہ گمنام ہیرو ہے جس کا کسی نے نام نہیں لیا اور جو خاتون شیربانو صاحبہ جو ظاہر ہے ایک ٹاپ بیروکریٹ ہے پولیس میں انہوں نے جو اس موب کو ڈیفنڈ کیا وہ تو ظاہر ہے ان کی ڈیوٹی تھی وردی میں تھی لیکن یہ غیر وردی کے ہیرو ہے اس نے اس خاتون کو اپنے کمرے میں اس دکان کے اندر جگہ دی اور اسے پروٹیکٹ کیا تب تک جب تک پولیس نہیں آ جاتی تو یہ اصل ہیرو ہے جو کے منظریام پر نہیں آئے اور یہ اصل ہیرو ہیں جو داد کے مستحی ہیں جو انام کے مستحی ہیں اور جو اصل پاکستانی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ستائش ہونے چاہیے اب شاید خان افریدی صاحب ظاہر ہے گزشتہ کئی گھنٹوں سے ٹاپ ٹرنڈ کرنا سوشل میڈیا پر ایک رییکشن موجود ہے کہ جب سے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات کی سخترین بات کی خان کا مزاک اڑایا اس کی پولیٹیکل سٹنگل کے او اوام نے ریاکٹ کیا بڑا تگڑا ریاکٹ کیا لوگوں کے دل دکھے اور لوگوں نے سخت ترین جواب شاید افریدی کو دیا بلکہ فیتی فیتی کر کے رکھ دیا یعنی یہ بات بڑی کلیر کر دی پاکستانی عظام نے کہ ان کے لیے عمران خان کے علاوہ کوئی بھی ہیرو نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے کہ وہ کپرمائز کر جائیں گے حالانکہ عمومی طور پر کرکٹر کو بہت بڑا گردانہ جاتا ہے پاکستان کے اندر یعنی کرک پاکستان کے اندر کرکٹر کو ہیرو مانتے پاکستان کے اندر کرکٹر کو ہی سب سے بڑا ہیرو سیلیبریٹی پاکستان کے اندر تصور کیا جاتا ہے اور شاید خان افریدی دنیا میں سب سے زیادہ چھکے ایک ٹائم پر انہوں نے مارے تھے نو ڈاوٹ ایک بڑی کریزمیٹک پرسنیلیٹی لیکن جو ہی انہوں نے اپنی اس چیز سے نکل گئر بال کو چک مارا اور جو گیم کے رولز سے ان کے خلاف فرضی کی تو پاکستانی عبام ان پر چڑھ دوڑ ہے کہ وہ شاید افریدی کے حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں تو نون لیگ کے جو ٹاپ ٹیئر ہے ٹاپ لیڈیشپ ہے وہ بقیادہ سے شاید خان افریدی صاحب کو بیک کرنا شروع ہوگی ہے ساتھ ساتھ جو رانہ سانولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس پر تحرینگین صاحب کا سبر بھی ختم ہوتا محسوس ہو رہا ہے جو نائم اہدر پنچودہ صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس بندے کے اوپر افائیار بنتی ہے اور یہ اس سے پہلے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بغیرتی کر چکا ہے رانہ سانولہ سینئر ترین پولیٹیشن پاکستان کے پرائیم ٹیلیویشن پر بیٹھ کر دو دفعہ عمران خان کو دھمکے دے چکے اور یہ لائیو گیا ہے یہ برائیراست گیا ہے اور دو دفعہ وہ دھمکا رہے ہیں بقیادہ کھل کر دھمکا رہے ہیں تیر ٹیلیویشن اس کے اوپر خموش ہے لیکن تحرین صاحب نے ظاہر ہے اس کے اوپر سخت ترین جواب دیا ہے کہ نئی جناب یہ بغیرتی برداشت نہیں کی جائے گی اور ساتھ ساتھ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس چیز کو اس سارے معاملے کو فائر بھی کریں گے اور اس معاملے کو دیکھیں گے کہ رانہ صاحب کو عدالت میں لے کر جائیں ظاہر ہے عدالتیں بھی آپ کو پتا ہے کس طرح سے اس سارے معاملات چلا رہی ہیں اب یہ جو انٹرویو وائرل ہے یہ حسنانت ملک صاحب کا انٹرویو ہے کوٹ ریپورٹر ہیں پرومیننٹ جنرلیلسٹ ہیں ان سے یہ جب شازیب خانزادہ صاحب نے پوچھا گزشتارات اپنے پروگرام میں کہ جناب کیا کوئی تبدیلی آ رہ نکلے آپ نے ووٹ ڈالا اس کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اب یہ بات آپ سمجھیں پاکستان کے اندر تبدیلی دو ہی چیزوں سے آ سکتی ہے جب پاکستانی عوام ایجیٹیٹ کرے ریزسٹ کرے پروٹسٹ کرے احتجاج کرے باہر نکلے سڑکوں پر موجود ہو اور دوسرا جب وہ آپ نے آٹھ فبرری کو ایک انقلاب برپا کیا عمران خانی سے انقلاب کرتا ہے کہ آٹھ فبرری کو ایک انقلاب آیا اور اتنا ووٹ پڑا کہ آج تک انتخابات کو منیج کیا جا رہا ہے آج ت ادنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عدالتوں کے اندر بھی ایک سوچ بدلی ہے اور یہ آٹھ فبرری کے بعد بدلی ہے عدالتیں محسوس کر رہی ہیں کہ وہ ارلیونٹ ہوگی ہیں یعنی ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں پر قرار رہی عدالتوں کا جو ایک احترام تھا تشخص تھا عدالتوں کی ایک اپنی موجودگی تھی وہ یہ ختم ہوگی ہے لوگوں کا عدالتوں کے پر یقین نہیں رہا ان ایک بندے کی ایک کیس میں زمانت اور یہ پھر گرفتا پھر زمانت اور یہ پھر گرفتا ججز کہہ رہے ہیں نہیں پک� نہ پھر پکڑ لیتے ہیں چہریار افریدی کی کیس میں آپ نے دیکھا شاندانہ گلزار صاحبہ کی کیس میں آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کے حکمات جاری کی ہے لیکن ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تو عدالتیں یہ محسوس کر رہی ہیں کہ وہ ارلیونٹ ہو گئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی بکا جیسے یہ ساری چیز محسوس کی گئی ہے کہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ اپنی جو امپورٹنس ہے وہ کھو چکی ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب بکا جی سے ایک فل میٹنگ ہو رہی تھی ججز کی اور وہاں پر بہت سارے ججز نے ریزرسٹ کیا ہے بلکہ صدیق جان صاحب نے اس حوالے سے یہ سارے ایٹویو کو آٹویٹ کی صورت میں بھی رکھ دیا تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ سکے وہ پڑ سکیں تو وہ فرماتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بکادہ سے جو ایک میٹنگ تھی لاہور ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں ایک جج نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کیدیوں کو زمانت کیوں نہیں دی جا رہی ہے کچھ ج حالفت کی عدلیہ کے اندر ایک بحث شروع ہو چکی ہے کہ بس بہت ہو چکا ہے ہم اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس لینے چاہیے تو ججز یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی خواتین کی زمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے یعنی ہم خود زمانت کیوں نہیں دے رہے ہیں ہم انہیں ریلیز کیوں نہیں کر رہے ہیں اور ان کے بچے رول گئے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم ضائع ہو گی ہیں خواتین ماں پر موجود ہیں وہ ماں ہیں وہ مدرز ہیں اور ان کے بچے باہر رول ہیں لیکن عد پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہو یعنی ٹاپ جج کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بجائے حکومت یعنی ساری پارڈیوں کا جو مربع ہے اس کے بجائے پی ٹی آئی کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہو بازہر نظر آ رہا ہے کہ عدیہ پر آٹھ فروری کے نتائج کا اثر ہوا ہے اداروں کے سربراہان کا بہت اثر ہوتا ہے لیکن نیچے بہت تبدیلی آ چکی ہے بہت فرق آ چکا ہے ججز نے سوالات اٹھانے شروع کر دیئے ہیں عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنی کوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا ہے ایک خیال یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑے کے بعد مطمئن ہے کہ ان کو عدالتوں سے چھوٹا مٹا ریلیف مل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن پی ٹی آئی اندرونی طور پر اتنی اُلے چکی ہے کہ اب یہ کوئی موثر تحریک نہیں چلا سکتے اب یہ بھی آہندرینوں کے ریمارک سے اسٹ کازی فائز عیسیٰ صاحب مکمل طور پر خموش ہیں باوجود اس کے کہ عمران خان نے ان کو آہ لیٹر بھی لکھا ہے تو اہم ترین یہ ان کے ریمارک سے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے جو کنسرن ہیں وہاں پر تو کازی فائز عیسیٰ صاحب بولتے نہیں ہیں اور بقیدہ کھلی سپیس دے رکھی ہے لیکن عمران خان کی حوالی سی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے کیسز خاص طور پر جو ریگنگ کا معاملہ ہے ملیٹری کوٹس کا معاملہ ہے پھر اور بہت ساری معاملے ہیں ان کی اوپر کازی صاحب بلکل یعنی سائیڈ لائن انہوں نے لیوی ہے خیار رکھی گا اللہ حافظ